گوڈ مارنگ ایوریون کیسے ہیں آپ سب فرنڈز میں بلکو ٹھیک آپ سب بتائیے آئے ہوپ آپ سب اچھی ہوں گے تو یہ تھا میرا مارنگ کا بلوگ اور یہاں پہ کافی سارے فول آ رہے ہیں تو سوچا آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں یہ تھے کنیر کے فول اور سامنے ایک ریڈ کلر کا کنیر بھی آ رہا تھا اور یہ ٹماٹر کے پودے تھے کچھ سٹوری کے تھے کچھ گیا کے الگ الگ طریقے کے ممی نے بہت سارے لگائے ہوئے تھے تو سپے کے ٹائم ان پہ ایک الگی رنگ ہوتا ہے اور یہ جو یہ فول تھا یہ سپیشلی لڈو گو پال پہ چڑھتا ہے اور گلاب کے کچھ فول آئے ہوئے تھے اور کچھ گھنٹی والے فول تھے اور یہاں کریلی کا پیل جس کو جو لوگ پہچانتے وہ پہچان لیں گے اور اس کے بعد میں نہا کے آ چکی تھی نانم نانے سے پہلے میں نے فرائر بھی بنائی تھی پرانتھا بنائی تھی اور یہاں پہ بن رہی ہے کڑی کڑی آپ لوگ بتانے کس کس کی فیبریٹ ہے پلیز جو بھی لوگ آتے ہیں لائک شیئر کمنٹ ضرور کرا کریں کمنٹ نہیں کرتے لائک نہیں کرتے ایسا مت کرا کریے آپ لوگوں سے ہاتھ جھڑ کے ریکویسٹ ہے اور اس کے بعد بناوں گی میں کٹلیٹ کیونکہ بھائیا کمنٹ کر رہا کہ چلو تھوڑے سے کٹلیٹ بنا لو تو میں نے کہا چلو آج چینج ناشتہ ہو جائے گا اور کڑی اور چاپل سب میں نے تیار کر کے رکھ دیئے تھے اور یہاں پہ آلو اُبل گئے تھے تو آلو کو میں اچھے سے میش کر رہی تھی کٹلیٹ میں نے کافی بار بنایا ہوئے ہیں سب کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں اور اس کے بعد میں ناکے آگئی تھی اور جو ہے یہ میرے کو ریکسٹ ویڈیو بتائی تھی کہ آپ ٹاپل سر پر لپیٹ کے تھوڑا سا کچن کا کام کر لینا اور اس کے بعد ادھر گیس پر دودھ اُبل رہا ہے اور ادھر میں ہزبن کی چائے بنا رہی ہیں تو ہزبن کہہ رہے تھے میری چائے بنا دو تو میں نے سوچے چلو میں پھنا کہیں دھوڑی سی چائے میں بھی پیلوں گی ایسا ہے نا پتہ نہیں کیوں میرا بہت کم من کرتا ہے چائے پینے کے کیونکہ گرمی ہو جاتی ہے تو ہر سمیں مننے کرتا ہے یہ تو صدی ہو کہ ہی رہتا ہے کہ چلو چائے پیلو اور اس ٹائم جو ہے چائے دان میں پہلے میں دودھ اپال دی تھی تھوڑا سا راہتہ بنانا تھا مجھے تو فٹا فٹس کو تھوڑی سے دائی جما کے رکھ دوں گی اور اس کے بات مناوں گی ہزبن کی چائے تو فرینڈ سے میری ریکویسٹ ویڈیو تھی تو آپ فل ویڈیو دیکھنا اور ووچ کرنا اور بتانا آپ کا یہ ویڈیو کیسی لگی ہے تو فٹس موسیقی 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 موسیقی